آج ہم سیٹنگ کریں گے ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ سینٹر میں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ملٹی سیٹ اپ لگائیں گے کون کون سی سیٹ لائٹے ہم ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ سینٹر لگانے کے بعد ٹریک کر سکتے ہیں ساری چیزیں ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستوں میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیخ غفار آج کی ویڈیو میں ایک اور سیٹ اپ آپ دوستوں کے سامنے لے کے آئے جی تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ دوستوں نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ بین نوٹفکیشن کو ان کر لینا ہے چاکہ نیکسٹ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہے ہیں تو ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا جی سکسٹی نائن پرسین تک سیگنل اس ٹائم میرے پاس آ رہے جی گیارہ چھ سو ساتھ ہوریزنڈل پینٹالی سے زار والی فرکنسی میرے پاس لگی ہوئی ہے اور یہ سیٹلائٹ ہے جی ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ اور اس کے اگر آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھاؤں تو ٹوٹل فرکنسی میرے پاس ریسیب ہو رہی ہے اور ٹوٹل چینل لیسٹ اگر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے چار فیٹ ڈیش کے اوپر اگر سینڈر میں آپ ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ لگانا چاہتے ہیں فولی ریسیب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو سو چوراسی چینل آپ کو ریسیب ہوتے ہیں آپ دوستوں کے سامنے یہ الین بی کی پوزیشن دیکھ لیں سی بینڈ الین بی کی پلیٹ کے اندر ہی میں نے اس کو اڈجیسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ باقی بھی ملٹی سیٹ اپ لگانے ہوتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی بیئے سے میں نے سی بینڈ پلیٹ کے اندر ہی اس کو سیٹ کر کے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں ایکسٹرین کروں گا تو سیگنل آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں دس نا سو اکاسی ورٹیکل پنٹالیس ازار والی فرکنسی کے سیگنل اس ٹائم میرے پاس آ رہے ہیں سیمٹی ون پرسین تک ایلن بی کے آگے ہاتھ رکھے بھی آپ دوستوں کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں سیگنل ہمارے پاس چلے گئے اور دوبارہ سے ہمیں واپس سیگنل اس کے مل چکے ہیں ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ اگر ہمارے پاس سینٹر میں لگی ہو تو اس کے بعد آتی ہے جی ہمارے پاس ٹاٹا سکائی ایٹی تھری ڈگری ایسٹ جب بھی آپ ٹاٹا سکائی ایٹی تھری ڈگری ایسٹ کو ٹریک کرنے لگیں تو گیارہ زیرو دس ورٹیکل بیس ازار ساتسو بیس والی فرکوینسی آپ نے لگا لینی ہے سیکرین کے اوپر فرکوینسی میں نے لگا دی ہے اس ایلن بی سے ہم تار نکال لیتے ہیں تار نکال لینے کے بعد سب سے پہلے اگر آپ بھی اسی طرح سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح میں نے سیٹنگ کیے کہ سی بینڈ ایلن بی کے اندر ہی میں نے ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ کو ٹریک کی ہے سگنل آپ دوستو کو دکھانے کے لیے تو اگر آپ بھی اس طرح کی سیٹنگ کریں یا پھر آپ کے یو بینڈ والی جو پلیٹ ہوتی ہے اگر وہ لگاتے ہیں آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹرائی کرتے ہیں آپ دوستو کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کی یہی پلیٹ لگی ہو تو اسی پلیٹ کے ساتھ اگر آپ ٹاٹا سکائی 83 ڈگری اس ٹریک کرنا چاہیں تو سیٹلائج فنڈر کے اوپر فرکونسی 11-0-10 ورٹیکل 32,720 والی میں نے لگائی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ ہم نے اس کو ٹریک کرنا ہے پلیٹ کے نیچے والی سائٹ پہ ایک چیز اور آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ کافی سارے دوستو ٹرائی کرنے لگتے ہیں چاہے ان کے پاس چار فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے چاہے وہ ملٹی سیٹ اپ لگا رہے ہیں یا پھر سینٹر میں وہ چار فٹ ڈش کے لگا رہے ہیں ٹرائی کرنے لگاتے ہوئے آپ نے سیم نیسے سیٹ یا اسی دگری ایس کی طرح نہیں رکھنا اس کا سکریو انگل آپ نے چینج کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے وائر کا جو روح ہے وہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ٹریک کرنا ہے تو ڈیویڈی سیٹ لائٹ فرنٹ کے اوپر آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا 24% تک سیگنل ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں 29% تک اور یہاں پہ ہمارے سیگنل جو ہے وہ لاکھ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایلن بی کو اپنے ہلکا پل کا ساتھ ساتھ چھیڑنا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 96% ایلن بی کی سٹینج ہے اور 72% تک سیگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹرائٹا سکائی 83 ڈگری ایس کے اب یہاں پہ 83 ڈگری ایس کو ہم نے فٹ نہیں کرنا ہے یوں گے اگر یہاں پہ آپ نے اس ایلن بی کو فکس کر دیا تو اگلی جو ہم نے سیٹلائٹ لگانی ہے ویڈیو کون 88 ڈگری ایس اس کے سیگنل ہمیں یہاں پہ نہیں ملنے والے ٹرائٹا سکائی 83 ڈگری ایس کے بعد ہم نے اگلی جو سیٹلائٹ ہے وہ ٹریک کرنی ہے ویڈیو کون 88 ڈگری ایس تو ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کی سب سے سٹرونگ فرکنسی آپ دوستوں نے لگا لینے یہ گیارہ 050 ہوریزنٹل 30 ہزار یہ لگانے کے بعد دیویڈی سیٹلائٹ فنڈر کے اوپر سیگنل یہاں سے میں کر دیتا ہوں جی زوم زوم کرنے کے بعد اب یہاں پہ سکریو اینگل میں نے اس طرح کیا تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ رسیب ہوا تھا جی ٹرائٹا سکائی 83 ڈگری ایس سکریو اینگل ہم نے چینج کر لینا جی سیم جس طرح 80 ڈگری ایس کا ہم نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہلکا سا ہم نے ٹرائٹا سکائی 83 ڈگری ایس سے آگے والی سائٹ پہ جانا ہے تو یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس سگنل آنا شروع ہو چکے ہیں جی 74 پرسن تک سگنل ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں جی ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کے اب اس الین بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے بعد اس سے اگلی سیٹلائٹ آپ کون سی ایزی لی لگا سکتے ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو لینج دوستو الین بی کی سیڈنگ ہم نے کر دی ہے جی الین بی کو ہم نے نیٹ لگا دی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کون 88 ڈگری ایس ہمارے پاس اوکے ہو چکی ہے ایکس پیس ایم 80 ڈگری ایس کے ساتھ سگنل آپ دوستو کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے 74 پرسن تک سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کے اب اس الین بی سے پین ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں پین نکالنے کے بعد ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو سیٹلائٹ ہے وہ آتی ہے جی 91 اور 93 ڈگری ایس سب سے پہلے آپ دوستو کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں جی کہ 91 ڈگری ایس اور 93 ڈگری ایس دونوں اگٹھی ہمارے پاس ٹریک ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد الین بی کو پین میں نے لگا دیئے جی الین بی کو پین لگانے کے بعد اگر آپ ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کے بعد می سانس 91 ڈگری ایس جس کو ہم سن ڈیریکٹ بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں ویڈیو کون کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنی ہے الین بی کی پوزیشن آپ نے سیم ہی رکھنی ہے جی جس طرح ویڈیو کون 88 ڈگری ایس کے آپ نے رکھی ہے تو یہاں پہ الین بی کو تھوڑا اندر کی طرف کریں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سگنل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ اس کو تھوڑا سا مزید اوپر والی سائٹ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ الین بی کی جو سٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس جاری ہے جی 91% تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں 73% تک سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں جی 91 ڈگری ایس کے ٹھیک ہے تو اس الین بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں کہ کیا اگر 91 ڈگری ایسٹ ہم سیٹ کرتے ہیں تو ڈی ڈی فری ڈیش کے سگنل ہمارے پاس آتے ہیں کہ نہیں آتے یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جی 91 ڈگری ایسٹ کی میں نے سن ڈیریکٹ کی سیٹنگ کر دیئے ویڈیو کون 88 ڈگری ایسٹ کے بعد اور فرکوینسی آپ دوستو کو بتانا میں سٹارٹنگ میں بول چکا تھا 12357 ہوریزنٹل 34000 اس کی فرکوینسی ہے جب بھی آپ سن ڈیریکٹ ٹریک کرنے لگیں اور سن ڈیریکٹ کی سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہمارے پاس ڈی ڈی فری ڈیش کے چینل جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں سیٹلائٹ چینج کرنے کے بعد آپ دوستو کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے ڈی ڈی فری ڈیش 11 170 ورٹیکل 29500 والی فرکوینسی کے بھی سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں اسی جگہ پہ ٹھیک ہے جہاں پہ سن ڈیریکٹ کی سیڈنگ میں نے کیا ہے اب اس لن بی سے تار نکال لیتے ہیں تار نکالنے کے بعد 91 ڈگری ایس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی اگلی جو سیٹلائٹ ہے جی سیٹلائٹ ہے جی سیٹلائٹ نائن 97.3 ڈگری ایس تو یہاں پہ سیٹلائٹ کر لیتے ہیں جی چینج ٹھیک ہے 97.3 جی سیٹلائٹ نائن اس کی فرکوینسی میں نے لگا دی ہے جی سکرین کے اوپر آپ دوستو کو سگنل بھی زوم نظر آ رہے ہوں گے 11.232 ورٹیکل ڈبل فور ڈبل فور ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹھیک ہے 93 ڈگری ایس کے بعد آگے والی سائٹ پہ ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں الین بی رکھتے ہی ہمارے پاس سگنل آ چکے تھے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ جی سیٹ نائن 97 ڈگری ایس کے سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں جی 69% تک اس الین بی کو یہاں پہ فکس کر لیں جی سیٹ نائن کی سیٹنگ ہمارے پاس ہو چکے ہیں جی الین بی کو میں نے فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے الین بی کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں شکرین کے اوپر آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا 70% تک سگنل آ رہے ہیں جی جی سیٹ نائن 97.3 ڈگری ایس کے جی سیٹ نائن کے بعد اگر آپ 100 ڈگری ایس اس کے اوپر مدنی ٹی وی چلتا ہے اگر اس سیٹلائٹ پہ جانا چاہیں یہاں سے آگے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں سے سیٹلائٹ کر لینے ہے جی چینج کرنے کے بعد 100 ڈگری ایس کو میں نے سیٹلائٹ کر لیے جی فرکونسی اگر آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے بارہ 301 ورٹیکل 29-16 اس کی فرکونسی ہے اور دونوں سیٹلائٹ کے ایک ہی جگہ پہ سگنل ہمارے پاس مل رہے ہیں جی سیٹ نائن اور مدنی ٹی وی کے یہاں پہ اگر چینل آپ دوستو کو چلا کے بھی دکھاؤں تو آپ دوستو کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں مدنی ٹی وی بلکل اوکے ہمارے پاس چل رہا ہے اور سگنل زوم کر رہا ہے بھی آپ دوستو کو یہاں پہ ایک پر دکھا دیتا ہوں 100 ڈگری ایسٹ اور 97 ڈگری ایسٹ دونوں سیٹلائٹ کے سگنل آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گے یہ تو ہو گیا 100 ڈگری ایسٹ اور جی سیٹ نائن کے سگنل اگر اس کے بعد آپ دوستو ایٹل 108 ڈگری ایسٹ لگا رہا چاہتے ہیں اپنے پاس وہ آپ ایزیلی کہاں پہ لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ دوستو کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم رائٹ سائیڈ والی سائیڈ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایکسپریس ایم 80 ڈگری ایسٹ اگر ہمارے پاس سینٹر میں لگا ہو تو لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ ہمیں ٹوٹل کتنی سیٹلائٹیں ہم ریسیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ دوست کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ اگر آپ بھی اس طرح کی سیٹلائٹیں اپنے پاس لگانا چاہتے ہیں تو ایزیلی لگا سکے گیارہ پوائنٹ شو بیس ورٹیکل 32,720 والی فرکنسی لگا لینے ہے اور یہاں پہ یہ رولہ جو ہے وہ صرف ٹاڈا سکائی 83 ڈگری ایسٹ کا نہیں ہے ایلن بی کی جو پوزیشن ہے آپ دوستو کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جیس طرح ڈیڈی فریڈش 100 ڈگری ایسٹ یا 80 ڈگری ایسٹ ہمارے پاس سر ٹریک ہو چکا ہے سیم ہی ایلن بی کی پوزیشن جیس طرح ہم نے رکھی ہے اور ہمارے پاس اس کے سگنل آ چکے وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جیس طرح آپ نے ٹاڈا سکائی 83 ڈگری ایسٹ کی پوزیشن چینج کی اسی طرح آپ نے ایٹل 108 ڈگری ایسٹ کی ایلن بی کی پوزیشن چینج کرنی ہے تو سکرین کے اوپر سگنل بڑھتے ہوئے آپ دوستو کو نظر آ رہے ہوں گے ایلن بی کی ڈریکشن میں چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16% تک سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایٹل 108 ڈگری ایسٹ کے 21% مزید ہم ایلن بی کی سکرو انگل کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سگنل کس جگہ پہ لاک ہوتے ہیں تو یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ 21% تک سگنل ایٹل 108 ڈگری ایسٹ کے ایکسپریس ایم 80 ڈگری ایسٹ کے ساتھ ملٹی سیٹ اپ میں ہمارے پاس جا رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس ایلن بی کو یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں نیا جی دوستو ایلن بی کو سیٹ کر لی ہے ایٹل 108 ڈگری ایسٹ اور سکرین کے اوپر اگر آپ دوستو کو یہاں پہ دکھاؤں ڈی ویڈی سیلائٹ فینڈر کے اوپر ہمارے پاس اس کے سگنل جو ہے اور فرکونسی بھی آپ دوستو کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 13520 ورٹیکل 32720 اس کے فرکونسی ہے اور یہ سیٹلائٹیں ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی رائٹ سائٹ والی جو سائٹ ہے اس پہ ہم آپ دوستو کو دکھاتے ہیں جی کہ ایکسپریس ایم 80 ڈگری ایسٹ اگر آپ کے پاس لگا ہو تو رائٹ سائٹ پہ آپ مزید اور کیو بینٹ کی کتنی سیٹلائٹیں ایزی لی لگا سکتے ہیں ایکسپریس ای ایم 80 ڈگری ایسٹ سینڈر میں سیٹ کرنے کے بعد اگر آپ دیش کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ نے اگر سیٹلائٹیں ٹریک کرنی ہے تو اسی ڈگری ایسٹ کے بعد ہم یہاں پہ ستر ڈگری ایسٹ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے گیارہ زیرو پچاس ہوریزنٹل انیس ازار دوستو پندرہ وری فرکونسی لگا دیئے یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کی لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی اسی پلیٹ کے ساتھ ہی ہم الین بی کو رکھتے ہیں اور ستر ڈگری ایسٹ کے سیگنل ہم ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ہلکا سا الین بی کو ڈی ڈی فری ڈیش کی طرح میں نے رکھا ہے تو سیگنل ہمارے پاس سکسی سیون پرسنٹ تک آ چکے ہیں جی یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کے اب اس الین بی کو ستر ڈگری ایسٹ کے مزید ہم یہاں پہ اس کو ٹیون کرتے ہیں جی ٹیون کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ یوٹل ساتھ ستر ڈگری ایسٹ کافی سارے دوستوں کے کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیوز میں وہ یہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی سیٹلائٹ لگاتے ہیں اس کے ساتھ چینل لیسٹ بھی آپ شیئر کیا کریں تو یہاں پہ یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کی ٹیوننگ کرتے ہیں ٹیوننگ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اس کے ٹوٹل کتنے چینل ہمیں رسیب ہوتے ہیں ٹیوننگ ہماری کمنٹیٹ ہو چکی ہے جی یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کے 22 سے 23 چینل ہمارے پاس رسیب ہوئے ہیں اور دو ہی فرکنسی ہمارے پاس رسیب ہوئی ہیں گیارہ جیرو پچاس ہوریزنٹل انیس ہزار دو سو پندرہ گیارہ جیرو ستانوے ہوریزنٹل 23 چھ سو ستانوے مالی فرکنسی ہمارے پاس رسیب ہوئی ہے اور ایکسپریس ایم اسی ڈگری ایسٹ کے ساتھ آپ ایزیلی یوٹل ساتھ سیمٹی ڈگری ایسٹ کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ہی کر دیتے ہیں جی انڈ ٹھیک ہے امید ہے آج کی جو سیٹنگ آپ دوستوں کو سمجھائیے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں آج تک کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ